موسیقی 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 تو آپ کی بیوی ہے وہ جی مجھے پتا ہے وائف ہے اور وائفز کا دماغ اکثر ایسے ہی خراب ہوتا ہے یا تم کہاں تھی یار تم سے اتنا کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے یا تم کہاں چلی گئی تھی میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھوڑا ہے انہاں آپ کی کسی نہ مدد نہیں کی کیسے ہلپ کرتا کوئی تو اپنا کونٹیکٹ ہی چھوڑ کے نہیں گئی تھی کچھ نہیں پتا تھا کہ تم کہا یا تھا کسی کو بتا نہیں ہے تم یہ بتاؤ کہ تم اتنے سارے دن کیا کیا کہاں گزرے تمہارے دن رات کیا کرتی رہی کیا اکٹیوٹیز تھیں بتانے کیوں لیکن مجھے بہت انکامفٹیبل فیل ہو رہا ہے کیا مطلب انکامفٹیبل فیل ہو رہا ہے آپ یہ ساری باتیں جو مت سے کہہ رہے ہیں میرے خیال سے آپ کو اپنے بیوی سے کرنے چاہیے پاگل ہوئی ہو تو دماغ خراب ہو گیا تمہارا اس طرح کہہ کے نا تم مجھے میری نظروں میں ریڈکیول کرتی ہو سیرا سی میں مدارس ہو جاتا ہوں اب نہیں کرو گا نہیں نہیں میں نے کہنے کا یہ بالکل بھی رمیز کون ہے میرا دوست ہے پنڈی سے بات کرنا سیکس تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا کون ہے وہ میرا دوست ہے یہ لڑکے ہوتے ہیں یہ لڑکیوں کے دوست نہیں ہوتے سمجھے ہاں اچھا جی تو پھر آپ میرے کون ہے تو مجھے اس سے کمپیر کر رہی ہو شرم کرو ایچ ایس وہ میرا دوست ہے میں اس سے ہزار رو دفع مل چکی ہو یہاں وہ آپ کا دوست ہے آپ اس سے آج کی بات ایک بار بھی نہیں ملیں گی سمجھے آپ آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتا میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں لیکن آپ کی اقل پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اس لئے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا ہوں میں تمہیں وہ بھی عروسہ باجی کے جانے کے بعد اس سے پہلے تو ایک دفعہ بھی خیال نہیں ہے اس وقت تم کوکپ کے یہاں تھی خیر میں اس فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا اب جو تم سے کہہ رہا ہوں کان کھول کے سنو اس لڑکے سے تم آج کے بعد نہیں ملو گی سمجھیں اچھا یہ میرے اببہ کا گھر ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں میں اب اے اببہ کا گھر ایک جہاں پڑ دوں گا نا دنباغ ٹکانے آ جائے گا تمہارے ہے ہے ٹھیک ہے تمہیں دوسروں کی پریشانی کا اندازہ نہیں ہے نا تمہیں جو کرنا ہے کرو ہے میں بھی تمہیں روکوں گا نہیں ہے چلتا ہوں میں I'm sorry مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو اتنا کچھ بدل چکا ہوگا اندازہ تو مجھے بھی نیتا آیا کہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا تعریق ہے اس خلاص sacی دیں کہ ساکتا جاند آپ کے septem میں تجا Lalیا نہیں ہوا گا اس لیے نہیں آیا کہ بھاؤ گا لیکن і اندازہ dib میں نہیں چاہاں میں باپ ایک حول cioè اب بھاؤ نہیں ساکتا ہاں بھاؤ اٹھ گا تو پھر ایک وعدہ کرو جس طرح سومالیا میں تم فون کر کر کے میرا دماغ کھایا کر دی تھی پھر سے کھاؤ گی ہم شروع ہو جا ڈیوان سے بتاؤ کیا 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 اچھا پلیز سیراس متونا میرا آج ادااسونے کا کوئی موڑ نہیں ہو رہا صرف اچھی باتیں کرنی ہے ٹھیک ہے I just want to be relaxed اچھا بڑھائی کوئی فرمائشی پروگرام چل رہا چل رہا بتاؤ اے اپنے اس بوئی کے بارے میں بتاؤنا جو کالیش آلی کرتا ہے تمہیں میرا کوئی بوئی وہ نہیں اچھا شرا میں چی طرح جانتا ہوں بہت استادو ان معاملوں میں صحیح بتاؤ میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر اس کی طرف سے کچھ ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہا سکتے سیریس ہے ٹائم پاس ہورہا ہے ہنڈرڈ پسینٹ سیریس ہے اب تمہیں ایک پسینٹ بھی نہیں ہوگی کیوں بس نہیں نہیں کیوں نے کہتا ہے کوئی تو ریزن ہوگا ریزن چنگا مجھے نہیں بتا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گر بڑھا ہے آہ آپ جیلیس میرے جیلیس of ہم کم آن اور بھی کوئی نیو سائکو اس کی چھکل دے گی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی خود تو غائب اور ان کے بچے کو میں سمھا لوں حریصہ شادی تم نے اپنی مرضی سے کی ہے ہاں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب میرا فائدہ اٹھائیں بیٹا تم سے حادی نے کہا تھا نا کہ مت کرو شادی وہ میٹ رکھ لے گا ہاں تو اب بھی رکھ لے کس نے منع کیا ہے اور آپ کی بھابی صاحبہ وہ تو ماشرلہ ہے بڑی رات ہوتی بچے کو مجھے پکڑا دیتی اور خود جا کر سو جاتی ہے بیٹا وہ نین کی دوہ کھا کے سوتی ہیں آپ تو بس اپنے بھائی وابی کا ساتھ دیں وہی آپ کے ساتھ گئے ہیں نا میں تھوڑی چلو چھوڑو صبح میٹ کی بات کر لینا اور یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی ساس کو وہ کارڈ واپس کر دیا کریڈٹ کارڈ میں پاگل تھوڑی ہوں کبھی واپس نہیں کروں گی بری بات ہے فریصہ تم نے بہت شاپنگ کر لی اتنا تھوک بنتا ہے میرا کھلوٹی بہوں ان کی اب کیتنا خرشہ بھی نہیں اٹھائیں گے ان کے لئے اتنی قربانیاں دی ہیں کچھ تو فائدہ ہو میرا کم از کم کیا ہو گیا ہے تم کو بیٹا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی بات بری نہ لگ جائے بری کیوں لگے گی کیا مسئلہ دن شادیاں نہیں ہوتی میں نے ایک سے ایک رشتہ چھوڑ کر ایک بچے کے باپ سے شادی کی ہے اب بتلے میں اپنے شوق پورے کر لوں اس میں کیا پورائی ہے ضرور پورے کروں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے شادی ہی اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کی ہے اوف امی پلیز ہار لیکچر مت دیں اگر آپ کا بچ چلے نا میں ساری زندگی حادی کے بچے کی آئے گری کرتی رہا ہوں وہ بھی ویداؤٹ بے چلو بیٹا اللہ حافظ اببہ یہ لے آپ کی چاہیے بیٹا رات تھادی کیا یہیں سو گیا تھا ہاں باتیں کرتے کرتے سوفے پہ سو گئے اس لئے میں نے ان کو اٹھایا اٹھا دینا چاہیے تھا بیٹا اتنے رات گئے تک تم سے باتیں کرنا کوئی مناسب نہیں ہے خیر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تم بھی پڑھ لینا سلمان میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہاں فریسہ نے میرا بھی تک ریڈٹ کارڈ واپس نہیں کیا کب سے شادی کے اگلے دن سے آپ نے واپس نہیں مانگا اس سے کیسے مانگوں سلمان اور جس حساب سے وہ شاپنگ کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے بل بہت آئے گا ایک کام کریں آپ ذرا آن لائن چیک تو کریں باگل ہو گئی ہے یہ لڑکی کیا ہوا ایسے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے اسے روز آنا گاڑی بھر کے شاپنگ کر کے لے کر آتی ہے اور سب اپنے لیے ایک دس روپے کی چیز کسی اور کے لیے نہیں لاتی خیر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اسے تو دیوالیاں ہو جائے گا ہادی سے بات کرتے ہیں ہاں کریں آپ السلام علیکم سلام علیکم پا بھارے اسلام کہاں سے آ رہے ہو حیاء کی طرف گیا تھا با جب سے وہ آئیوں سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی فریصہ کو مت بتانا بیٹا کیوں اب بچ میں چھپانے کی کیا بات ہے چھپانے کیلئے نہیں کہہ رہا بیٹا ایسی الٹی کھوپڑی کی انسیکیور سی لڑکی ہے پتہ نہیں اس کا کیا مطلب سمجھ لے وہ عجیب بات ہے حیاء اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلی گئی اور اب میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے حیاء کے بارے میں کوئی اس طرح سوچے گا حالانکہ حیاء نے سب سے پہلے خود ہی کہہ دیا تھا ایسی الٹی کھوپڑی میرا کام تمہیں سمجھانا تھا آگے تمہاری مرزی سنو وہ فریصہ کے پاس بیٹا زینت کا کریڈٹ کارڈ ہے اسے کہنا ہے کہ وہ واپس کرتے ہیں کیا مطلب یہ ساری شاپنگ امی کے کارڈ پہ ہو رہی تھی کیا ایسی الٹ بیٹا ہم نے اسے پریزنٹ تو دینا ہی تھا تمہیں کام کرو اسے منتھلی پاکٹ من ہی کیوں نہیں لگا دیتے ہیں جب مجھے لیے ایسی تو ایسی پھر جب مجھے ہم مجھے 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 اتنا میں ساری زندگی نہیں ہوا تھا کیوں؟ ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے نہیں تم نے کیا تم یہ ساری شاپنگ امی کے کارٹ سے کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑی مانگا تھا انہوں نے خود دیا مجھے انہوں نے صرف ایک دو ڈریس کے لئے دیا تھا آپ نے ہی تو کہا تھا ڈریس کے ساتھ جولری بھی لے لینا تو میں نے لے لی اس میں ایسی کونسی بات ہے پھر جو ہوا سا ہوا لیکن آج کے بعد میں تمہیں علاوانس دوں گا یوں مین جیب خرج؟ میں بچی ہوں کیا؟ میں تمہیں بچوں کے نہیں بڑوں کے حساب سے دوں گا پتاو کتنے چاہیے تمہیں ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ میں گزارا ہو جائے گا تمہارا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے شادی سے لے اب تک کتنے کی شاپنگ کیے اتنے تک ہی کیے ہوں گے تمہیں اندازہ تک نہیں ہے کہ تم نے آج سے کتنے پیسے خرج کر ڈالے ہم یہ لو کلکلیٹ کرو اندازہ لگا کے بتاو پکڑو آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں پہلے امی کے کریٹ کارڈ کو لے کر اور اب مجھ سے حساب مانگ کر میں حساب مانگ نہیں رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ تم حساب رکھو اس سے نہ تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا اور بائدہ بے میرے اور امی اببہ کے پیسے اللہ کے لگے میں اتنے افورد نہیں کر سکتا ایسا ہوں نہیں سکتا میں جھوٹ نہیں بول رہا تم سے کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیوں بتانے میں تمہیں امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تمہیں ایک لاکھ روکے چاہیے نا مل جائے گا ساری پاپا اندیاں مجھ پہ کیوں حیاء کو تو گھلی چھٹی تھی تم حیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ریسہ حساب لگا کے بتاؤ کہ وہ کتنے پیسے خرچ ہو ہیں میں بیٹ کر رہا ہوں موسیقی یہ نوٹس کیوں گھجوا دیا ہے میں کھو سمجھ نہیں آرہا مجھے فریسہ کہاں چاہ رہی ہو تم جہانم میں وہاں تو جا سکتی ہو نا اسے کیا ہو گیا مجھے خود نہیں سمجھ آرہا کہ ہو کیا آرہا ہے اس کے تو رنگ ڈھنگی بدل گئی لگتا ہے نہیں کہ وہی فریسہ ہے مجھے میٹ کا انتظام کرنا پڑے گا ٹرائبر 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 مالی ٹرائبر کہاں پر ہے بی بی جی وہ سو رہا ہے سو رہا ہے یہ کوئی وقت ہے سونے کا اٹھاو اسے فوراں بی بی جی وہ حادی صاحب نے کہا ہے اسے سونے دیں حادی صاحب کو تو دماغ خراب ہے تم سب کو سر پر چلا کے رکھا ہے اور بی بی کو جوتی کی نوک پہ اٹھاو اسے فوراں جاؤ فوراں جاؤ موسیقی 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 ایسا کرو تم چلے جا میں یہی رہ جاتی ہو موسیقی 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 کیا مولانا مادم اچھا ہوا تم آگئی میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پیسے ذرا سوچ سمچھے خرچ کیا کر میں تمہاری انسلٹ نہیں کر رہا تھا انسلٹ تم میری کی انسلٹ کرو گی تمہاری تو اپنی کو حصت نہیں ہے تم مجھے پیسو کا حساب مانگ رہے تھے نا کیا تم مجھے اس رات کا حساب دو گی جو تم حیاء کے ساتھ کالی کر کے آئے تمہاری ہو تمہارے مجھے تھپڑڑ مارا آج سک میرے ماں باپ نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تمہارے مجھے تھپڑڑ مارا میرے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اب تم دیکھتے جوہ میں تمہارے ساتھ کر دی کیا ہوں فریسل فریسل میری بات سنو کیا سنوہ کیا سنوہ کیا سنوہ تو تم نے میرے ساتھ چیٹنگ کی اوپر سے مجھے تپڑڑوارا صرف اس کے نام کہ میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ جتنے ہمیر نہیں ہے حضور باتیں کر رہی ہو تمہیں پتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کوئی چیٹنگ کی ہے سمجھے تم میں اور حیاء صرف باتیں کر رہے تھے ساری رات ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک مرت اور عورت ساری رات بیٹھ کے سرے باتیں کر رہے ہو ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے میں نہیں مانتی ہے نہ مانو لیکن سچ یہی ہے سچ تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں چور ہے اسی لئے تم نے مجھے تھپڑ مارا اور اگر یہ چھوٹ ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم حیاء کے ساتھ سرے باتیں کر رہے تھے ساری رات ساری رات تمہارا 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 خراب ہو گیا تم سنجیم اگر میں ایسا کروں گا تب تمہیں پتہ چلے اگر تمہارے ساتھ کسی نے ساری زندگی گزاری ہو جس طرح حیاء نے میرے ساتھ گزاری ہو تو تم کرو کس نے منع کیا ہے تمہیں ایسا کروں کوئی مجھے پاکلوں کی طرح چاہتا ہو مجھ سے ساری رات شاہدی کرنے کے سپنے دیکھتا ہو مجھ کے ساتھ ساری رات باتیں کر سکتی ہو باتیں کر سکتیوں اسے کسی نے بلکل ٹھیک کہا تھا تمہارے گانے میں تم ایک اُلٹی کھوپڑی کی انسیکیور لڑکی ہو کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا ایسا جس نے بھی کہا تھا بلکل ٹھیک کہا تھا ٹھیک ہے اب میں دکھاتا ہوں کہ میں واقعی اُلٹی کھوپڑی کی انسیکیور لڑکی ہو کیا ہوا ڈرائیور نے اس کو بتا دیا کہ کل رات ہادی کہا تھا او گوڈ تفسیح چیخ رہی ہے ایسے ویسے پورے محلے میں آواز جاری ہوگی ماسی آئی تھی کپڑے دونے میں نے اس کو واپس بھیج دیا آخر ہوا کیا تھا کچھ پتا تو چلے کچھ بولو تو صحیح بھائی کیا بتاؤں پتا تو ہے تمہیں بس بیٹھے بٹھائے موٹ خراب ہو گیا مجھے سنا دیں ہادی بھائی تلاک دے دیں گے ان کو شریف آدمی ہے کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ ساری زندگی چیختی رہے گی اور وہ سمجھاتے رہیں گے ہوئے بیچاری ہائے آپ آج اسے ملنے گئے تھے اے تمہیں کیسے پتا اتنی چیخت چیخت کے جو باتیں کر رہی تھی میں نے خوش سنا یہ گھر اب شریف لوگوں کا نیرا تھی یقینی نہیں آتا یہ اسی خاندن کی پتا نہیں ہائے کا کیا حشر کرے گی یہ نہیں چھوڑے گی اسے دیکھنا یہ تو ہائے باجی کی تھی اچھی دوست تھی پتا نہیں کیا ہوگیا ان کو نہیں بچی یہ تو ہمیشہ سے ایسی تھی بس انہیں لوگوں کو نظر نہیں آئے ان لوگوں کو تو جائے تھا ادھر ادھر پوچھنے کے بجائے گھر کے نوکروں سے پوچھ لیتے سارا کچھا چٹھا کھل کے سامنے آ جاتا یہ نہیں سدھرنے والی مزید بگڑے گی تم لوگ دیکھ لے نا بیٹا کیا کر رہی ہو تم گندے ہو رہے تھے پڑھتے ہی میں نے ذرا صفائی کر دی کیسے لگ رہے ہیں بہتر ہے نا بہت اچھے اچھا بیٹا میں ذرا باہر جا رہا ہوں یہ بل دینے کے لیے کچھ چاہیے میرے خیال سے تھوڑی سی سبزیاں چاہیے ہوں گی آپ کو اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی لے آئیے گا اور میرے لئے گندے کا جوس اچھا بیٹا ٹھیک اور بیٹا یہ کام ختم کر کے تو فالتو بطیاں ذرا بند کرتے اسلام علیکم والیکم اسلام آیا ہے اندر کو جی بیٹا اندر چلو میں آتا ہاں بھائی تم تو بہت زیادہ خوش ہوگی نا میرا گھر بائباد کرنے کی جو ڈھان لیا تم نے چاہے اس کے لئے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے ہے نا کیا ہوں گیا فریسہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تمہیں شرم نہیں ہے ایک خیمر کے ساتھ رات کزارتے ہیں فریسہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اتنی گر سکتی ہو کیا باتیں کیا کر رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا بھولی بننے ہی کوشش مت کرو تم اچھی طرح چانتی ہو تم مندر سے بہت چلاک ہو پھر چاہتی کیا ہو میرے شہر سے چاہتی کرنا چاہتی ہو نا تم اللہ کی قسم فریسہ کہ میں نے ایسا کبھی سوچ اگر تم ایسا سمجھے ہو میرے شہر پر جادو چلاتی رہوں گی میں ایسا ہونے نہیں دوں گی رہا دی تمہارے حق میں تم اسے لڑتا رہ گا ہمیں مظلوم عورتوں کی طرح سب کو سہتی رہوں گی زون سہتی رہوں گی سارے ایسا نہیں ہونے دوں گی تمہارا ایک ایک میسیج ایک ایک ایمیل میرے پاس پڑھ رہا ہے مجھے کیا کہ دی حادی کے بغیر رہنی سکتی حادی سے بہت پیار کر دی حادی کے بغیر تو میں مر جاؤں گی نا اور کیا کہ دی حادی کی ماں اگر تم مر گئی حادی کی ماں ساری عمر جیل چری جائے گی چکیاں پیسے گی ہے نا تمہیں یہ مجھ سمجھنا میں پھول گئی ہوں مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد ہے خوندے والوں میں سنائی ہوں قلوم ایمیر اچھا تھا اب تو باری باری میری باری اشت ایک سکتی اہہہہہہہہہہہہہہ احمیر احسنا حですね موسیقا 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 دنیا والوں کچھ جاؤں گی مر جاؤں گی مر جاؤں گی یہ ایچس ہے نا اس سے میرا مغن ہونے واقع لیکن اگر اس کی بٹی مارے کوئی پانچی ماری نا موسیقا تو ہاں شوشائن تو ہاں شوشائن تو ہاں شوشائن ہاں گی بٹی گوی تو زیل شکی بی سنگ شکی بی سنگ شکی بی سنگ شکی بی سنگ آپ ماری بار موسیقا تم گئی گئی تھی کیا کیوں ایسی پوچھ رہاں کوئی نا کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نا پوچھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے نہیں بتانا نہیں بتا نہیں نہیں میں باتا دیتیوں آپ کو پیسی باتا تو چلی کیا ہوگا نا مطلب جب خیاء نے آپ کو بتا دیا ہے پھر کیوں انجان بن رہے تم حیاء کے پاس کہیں میں بھی کتنی پاکل ہوں نا سمجھی دی ڈر کے مارے وہ کچھ نہیں گئے گی مگر اس کا فائدہ تو اس میں ہے نا کیا آپ سے میری شکایتیں لگا ہے تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس کہیں تھی تو پھر کیا کرتی آپ کو ٹرے میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کر دیا دی میں اپنی شادی اور اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی مجھے ڈس اوپے بھی کرو گی آپ میرے باپ نے جو آپ کو اوبے کروں تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کچھ کرنے سے تم اپنا گھر اپنی شادی بچا لوگی کیا میں کچھ بھی کروں گی مگر آپ کو اس کے پاس نہیں جانے تو اب تم مجھے ڈرک کے دکھاؤ مطلب مطلب یہ کہ جب میں تمہارا باپ نہیں ہوں تو تم بھی میری ماں نہیں ہوں کہ میں تمہیں اوبے کروں تپ اس میں بھیatk میں کچھ تйس ای تو تابد ر پہن ihre بہت دنیا تپنی تماふふ ماری تو ڈس ای رکھتا میں نہیں ہوں تپنی 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 مامی وہ چلے گئے تو کہاں چلا گیا وہ آئے آگے پاہ چلے گئے آگے پاہ چلے گئے آخر بات کیا ہے بیٹا کچھ تو ہوا ہے نا ابا کچھ نہیں ہوا ہے پلیز مجھا کیلو چھوڑ دا بیٹا بیٹا بیسی تو نہیں تم یہاں پڑی ہوئی فریسہ آئی تھی ضرور کوئی نہ کوئی پھلجڑی دوبارہ چھوڑ کے گئی ہوگی میں بات کرتا ہوں ہاندی کے ساتھ نہیں ہاندی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس سے بات کروں گا بھی کہاں مجھے پتا کیا ہے کم اس کم میں اسے یہ تو کہہ ستا ہوں نا کہ اپنی بیوی کو سمجھائی آپ کو اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پلیز میں دیکھتا ہوں فریسہ آئی تھی پتا نہیں ہیہا کو کیا کہہ کر گئی ہے اس وقت سے وزاروں کتار روئی جا رہی ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی تم ہی جا کے اسے سمجھا دوں آپ فکر نہ کرے میں دیکھتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ فریسہ نے تم سے کیا کہا لیکن بلیوی اس میں سے کچھ بھی اس قابل نہیں ہے کہ تم اس پہ ایک آنسو بھی بھاؤ میرے اپنی بے اکوفیوں کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے اپنی مشکل سے اپنی رسپیکٹ واپس لائے تھے اور میری بات سنو تم نے کوئی بے اکوفی نہیں کیا سمجھیں پر نہیں تمہاری رسپیکٹ کہیں گئی کہیں گئی ہے سانی میرے بارے میں کیا سمجھ رہی ہوگی وہ جو بھی سمجھ رہی ہے تمہارے بارے میں تم جانتی ہو کہ وہ بلکل جھوٹ ہے سب کا سب مکواس ہے وہ سب جھوٹ نہیں ہے سچ ہے سارے الزامات سچ ہیں کیا الزام لگایا ہے اسے فانے کہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں کیا الزام لگایا ہے اسے ہی کہ جا آپ پسند ہے وہ ساری فیلنگز وہ ساری اموشنز شیئر کیا ہے میں اس کے ساتھ یا سب بول جاؤ وہ ساری باتیں بہت ہی بے مقصد اور فضول سی تھی بس قابل نہیں ہے کہ تم ان کے لئے ایک منٹ بھی ضائع کرو آپ فریصہ کی باتوں کو فضول کہہ رہے نا نہیں میں ان اموشنز کی بات کر رہا ہوں جس سے تم گزری ہو جو تم نے میرے لئے سوچا میرے لئے کہا وہ سب بچمن کی بے مقصد سی باتیں تھی آئے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ تمہاری ان باتوں کو لے کے تم ایکسپلائٹ کریں وہ باتیں فضول ہیں کس یار میں تمہاری جگہ ہوتا تو پرواہ تک نہیں کرتا آپ پرواہ بھی نہیں کرتے بالکل بھی نہیں اور فریصہ کے سامنے تو تم بالکل ٹھیٹ بن جائے کرو ایسے جیسے ان باتوں ہی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے تمہارے لئے لیکن آسل میں تو ہے نا جس موگ آن یار کم آن یا یا جس موگ آن پلیز تمہاری وجہ سے سارا گھر پریشان ہے مجھے دیکھو چجا کی حالت دیکھو پلیز میلی اچھی سی گرم گرم شای بنا دو شاپاش اگر تم یہ سمجھے ہونے میں چلا جاؤں گا تو میں اس وقتک ہاں بیٹھا رہوں گا جب تمہارا مون ٹھی کوئی دے جا مجھے چجا کے باس بیٹھا ہوں چای بنا دی ہاں 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 موسیقی 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 کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ لگتا ہے کراچی راس ہو گیا تھا کام کیسے جا رہا ہے؟ میں نے جاوب چھوڑ دی کیوں؟ بہت فانٹیسٹک ریزن میں باب میں بتاؤں گا پہلے آپ بتائیں کیا کریں آج کچھ نہیں بس سمجھدار اور پریکٹیکل بننے کی کوشش کریں کیا مطلب؟ کچھ نہیں ہے نزاق کریں تو میں بتایا نہیں کہ جاوب کیا جھوڑ دی ہاں وہ جاوب تو میں بلا باجا کر رہا تھا مجھے اصل میں ایک اور جاوب کا انتظار تھا اور وہ مجھے مل گئی چھوڑا کہاں؟ کراچے گھر اور گاڑی بھی مل رہے ہیں بہت بہت مبارکو بہت بہت مبارکو لیکن پتہ مجھے جاوب سے زیادہ خوش ہی کراچے آنے کی لیکن مجھے جاوب سے زیادہ خوش ہی کراچے آنے کی کیوں کیا سا تم نے اچھا ساری مائن کر لیا مجھے پتہ تو میں بہت گوسرا چاہتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں میں ایکسائٹمنٹ میں کیا کہا کہہ رہا کہا ہوں ہم بلی ساری نہیں میں نے مائن نہیں کیا چچ بول رہا ہوں؟ کوئی شک ہے تم پہ کبھی نہیں بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی مجھے کسی بھی بات کیلئے جھوٹنا بولو نہیں بولوں گی ریلی؟ ہم کیا بات ہے ہاسی تاریخ میں سائے ملے گی کے نہیں؟ میں تمہیں بھی تھوڑے میں کال کر دیا بے آچھا چھوڑا ہم ہم سو صحریر فون آگیا تھا میں بھی لاتی ہوں تو میں کھڑا رہ سکتا ہوں مرزی ہے ہیہا ہیہا ہم کوئی بات ہے کیا؟ اینی اداس کیوں نہیں بس سوچ رہی تھی کہ آپ صحیح کہتے ہیں پرانی بات پہ مٹی ڈال دینی چاہیے ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ نے اروسہ باجے کی آدھے پہ ڈال دی تب ہی آپ ان کے بیٹے کو لفٹ نہیں کراتے نا ہے نا صحیح کہہ رہیوں نا میں قبض لے کے آتی ہوں چند ہیں ملان 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 موسیقی